دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں یہ گھٹنا آج سے دس سال پہلے گھٹی تھی تھنڈ کا سمیہ تھا گھنا کوہرا چھایا تھا سارے لوگ جلدی کام ختم کر کے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے میرے نانا جی اس سمیں ایک سینئر گورنمنٹ آفیسر تھے روز کی طرح اس دن کام ختم ہونے کے بعد وہ گھر کے لیے اپنی گاڑی سے روانہ ہوئے راستے میں انہیں دکان سے کچھ سامان بھی لینا تھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے انہوں نے گھر کے کچھ سامان کے لیے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی آگے جانے پر انہیں ایک مچھلی بازار دکھا اور وہ مچھلی خریدنے کے لیے رک گئے تازی مچھلیاں لینے میں کافی سمیں گزر گیا جب ان کی گھڑی پر نظر پڑی تو انہیں آبھاس ہوا کہ آج تو گھر جانے میں بہت دیر ہو جائے گی اور یہ سب لے کر گھر پہنچنے میں کافی سمیں لگ جائے گا پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جنگل کے راستے سے نکل پڑوں تاکہ جلدی گھر پہنچ جاؤں اور انہوں نے جنگل کی طرف گاڑی کو گھما لیا رات کے قریب گیارہ بچ چکے تھے گاڑی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی تب ہی اچانک انہیں گاڑی کو روکنا پڑا کیونکہ گاڑی کے سامنے ایک عورت زور زور سے رو رہی تھی انہوں نے سوچا کہ اس ویرانے میں یہ عورت کیا کر رہی ہے میں لگا کہ شاید یہ عورت کسی مزدور کی پتمی ہوگی جو ناراض ہو کر جنگل میں بھاگ آئی ہے میرے نانا جی نے اس سے پوچھا کہ یہاں جنگل میں تم کیا کر رہی ہو لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور زور زور سے رونے لگی پورے جنگل میں اس کی رونے کی آواز گونج رہی تھی پھر نانا جی نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے لیکن وہ تب بھی کچھ نہیں بولی تب نانا جی نے کہا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو صبح اپنے گھر چلی جانا یہ جنگل بہت سارے جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے رات بھر یہاں مت رکو آج میرے گھر میں ہم سب کے لیے کھانا بنا دینا اور کل صبح اپنے گھر چلی جانا یہ سنتے ہی وہ عورت فٹا فٹ کاری میں بیٹھ گئی سر پر بڑا سا گھنگڑ ڈالنے کے قارن اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں نانا جی گھر پہنچے اور ہم سب ان کا انتظار کر رہے تھے اندر آتے ہی میرے پاپا نے انہیں پوچھا بابو جی آج اتنی دیر کیسے ہو گئی اور کہا کہ آج کھانا اس عورت سے بنوا لیتے ہیں کل صبح یہ اپنے گھر چلی جائے گی اتنی رات کو بیچاری جنگل میں کہاں بھڑکتی اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا پر پاپا کو اس عورت پر شک ہو رہا تھا کہ کہیں وہ چور تو نہیں ہم نے بہت منع کیا پر نانا جی کی بات کو کوئی کیسے ٹال سکتا تھا میری ماں نے اس عورت کو کہا دیکھو آج تو میں تمہیں رکھ لیتی ہوں لیکن کل صبح ہوتے ہی چلی جانا اور رسوئی میں یہ سامان لے آو اور کھانا بنا دو اس عورت نے پھر بھی کچھ نہیں بولا رسوئی میں سارا سامان رکھوا کر ممی نے اسے کھانا جلدی بنانے کی سخت ہدایت دی اور وہاں سے چلی گئی لیکن ان کا من اندر ہی اندر سے بہت گھبرا رہا تھا دس منٹ بعد ممی دوبارہ کچن میں اسے دیکھنے گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا چہرہ بھی دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے سر پر گھنگٹ کے قارن اس کا چہرہ دیکھ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا وہ اس کا چہرہ جتنا دیکھنے کی کوشش کرتی وہ اور پلو کھینچ لیتی ہنت میں وہ ہار کر بولی دیکھو میں نے آگ جلا دی ہے اب آگے کا سارا کام تم کر لو کچھ ضرورت ہو تو بلا لینا پر وہ عورت پھر بھی کچھ نہیں بولی اب ممی کو لگا کہ یہاں سے جانے میں ہی بھلائی ہے وہ ایک پل بھی آرام سے نہیں بیٹھ پائیں ابھی پانچ منٹ ہی ہوئے تھے پر ان کے لیے وہ سمیں پہاڑ جیسا ہو رہا تھا سمیں مشکل سے بیٹھ رہا تھا آٹھ منٹ بعد وہ دوبارہ کچھن میں گئیں اور جو انہوں نے دیکھا اس سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ عورت دراصل عورت نہیں ایک بھیانک سی دکھنے والی چڑیل تھی وہ کچھن میں بیٹھ کر ساری کچھی مچھلیاں کھا رہی تھی پورے کچھن میں مچھلیاں اور کھون بکھرا پڑا تھا اس کے سر سے گھونگٹ بھی اترا پڑا تھا اتنا خوفناک چہرہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا رسوئی گھر پیچھے ہونے کے قارن باقی لوگوں کا دھیان اکثر یہاں پر نہیں پڑتا تھا میری ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں انہیں ڈر تھا کہ چلانے سے کہیں گھر کے لوگوں کو وہ چڑیل نقصان نہ پہنچا دے وہ چڑیل سے اپنے گھر کو کیسے بجائے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس وہ بھگوان کا نام لیتی گئی اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی ماں بالکل بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی انہیں پتا تھا کہ آج اگر ذرا سی بھی لاپروائی ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس چڑیل کے کچھ کرنے سے پہلے ہی انہیں چولے تک پہنچنا تھا اور چولے کے پاس پہنچ کر انہوں نے جلتے ہوئے کوئلے اس چڑیل پر پھینک دئیے آگ کی جلن کے قارن وہ عجیب سی دراؤنی آوازیں نکالنے لگی اب تو اس کی آوازیں پورے گاؤں میں سنائی دینے لگی اور تب تک آس پاس کے لوگ لاٹھی پتھر لے کر ہمارے کچھن کی طرف آ پہنچے وہ چڑیل زور زور سے چیخنے لگی لیکن اب سارے لوگ وہاں آ پہنچے اور وہاں کافی لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہ چڑیل ڈر گئی اور باہر جنگل کی طرف بھاگ نکلی اس کے بعد ہم سب کو چین کی سانس آئی اور ہم سب ممی کی حمد کی داد دے رہے تھے اس گھٹنا کے بعد میرے نانا جی ہمیشہ کسی کے ساتھ ہی کام پر جاتے تھے اور گاڑی میں کبھی کسی انجان شخص کو نہیں بٹھاتے دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے